چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھیں ایک نیکی ایسی ملے تس کے جو برابر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر دس بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز وجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ اللہ علی حبیب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام دو سیگمنٹ پر مستمل ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں جی بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو پیارے بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے ٹھیک ہے جی بھائی آپ اپنا نام بتائیے بلال بلال آپ کا نام کیا ہے حصیب الرحمن حصیب الرحمن ماشاءاللہ جی آپ کا نام کیا ہے زاہد حسین زاہد حسین اور آپ کا نام محمد ابو بکر محمد ابو بکر جی بھائی آپ اپنا نام بتائیے فیصل فیصل اور آپ بھی اپنا نام بتائیں سمیر سمیر تو مدنی چینل کے ناظرین سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید تجوید تو پیارے بچوں تجوید کو سیکھنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے تو وہ یاد رہے گا تو آپ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیں گے نا جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے پڑھیں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والإکرام السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے حروف مستالیاں میں سے کچھ سیکھتے ہیں یعنی وہ حروف جن کو موٹا پڑا جاتا ہے اور پچھلے پروگرام کے اندر ہم تین حروف مستالیاں سیکھ چکے تھے آج انشاءاللہ ہم مزید دو حروف مستالیاں سیکھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا جی تو سب سے پہلے ہم پچھلے پروگرام کے حروف دھورا لیتے ہیں ہمارا پہلا حرف تھا خوا کیا تھا خوا 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 اور دوسرا حرف ہے سوا اور تیسرا حرف ہے پھر اس کے بعد آج ہمارے پاس دو حروف ہیں ایک حرف ہے غین 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 خوا 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 تو پیارے بچوں یہ وہ حروف ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو انہیں ہم موٹا کر کر پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے موٹا کر کر پڑھیں گے جیسا کہ ابھی بھی ہم نے موٹا کر کر پڑھا تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورے فیل پڑھنا سیکھ چکے تھے آج انشاءاللہ ہم سورے قریش کی ابتدا کریں گے تو اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں تو سورے قریش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ میں اس سورت کے اندر ایک رکو اور چار آیتیں ہیں کتنے رکو ہیں کتنی آیتیں ہیں چار پھر اس کے بعد اس سورت کو ہم سورے قریش کہتے کیوں ہیں تو قریش عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قریش کا ذکر آیا ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورے قریش کہا جاتا ہے تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو سورے قریش کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں جی ماشاءاللہ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ہماری آیت کی جانب تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف لام کیا ہے لام کیا ہے لام اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر کیا کہتے ہیں زیر اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر کیا کہتے ہیں زبر اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش کیا کہتے ہیں پیش زبر زبر زیر زیر پیش پیش زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حرکات کیا کہتے ہیں اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو جیسا کہ یہاں پر لام پر زبر زیر اور پیش ہے تو ایسے حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متحرک اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی اسے ہم کھینچ کر لا نہیں پڑھیں گے اسی طرح جھٹکا دے کر لا بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے اس طرح پڑھیں گے سمجھ میں آیا بچوں آپ کو جی جی زاہد بھائی آپ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا انہوں نے اب سمیر بھائی آپ بتائیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں اب بلال بھائی آپ بتائیں کہ متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح بغیر کچھے بغیر جھٹکا دیئے پڑھیں گے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بلکل درست جواب دیا کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑھیں گے اب حسیب الرحمن بھائی آپ بتائیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑیں گے تو ان حروف کی ادائیگی یہاں پر کس طرح ہوگی لام زبرلا لام زہلی لام پیشلو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ادائیگی کیا آپ نے لیکن جب آپ نے پڑھا لام زبرلا تو اسے آپ نے پڑھا لا اسے ہم جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی لا سمجھ میں آیا یہی تو پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ کیا ہے حمزہ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہاں لکھا تو علف ہوا ہے لیکن پھر بھی میں نے اسے حمزہ کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم علف ہی کہتے ہیں لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ علف نہیں کہلاتا بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حمزہ کیا کہتے ہیں حمزہ جی ہاں حمزہ کہتے ہیں اب یہاں حمزہ کے نیچے کون سی حرکت ہے زیر کون سی حرکت ہے زیر جی ہاں زیر ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یا کیا ہے یا اور اس یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں جزم اب جزم والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جزم والے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی یہاں یا پر جزم ہے تو اس سے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی پیارے بچوں اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں حروف مدہ کے بارے میں اب حروف مدہ تین ہیں کتنے ہیں تین علف و واؤ یا اب علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ہوگا کب تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ علف سے پہلے زبر ہو تو وہاں علف مدہ ہوگا اور واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واؤ مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا کیا ہوگا یا مدہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا کیا ہوگا یا مدہ اب علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک علف تک کھینچ کر پڑھیں گے کتنا کھینچیں گے ایک علف تک کتنا کھینچیں گے ایک علف تک ایک علف تک تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے تو اسے ہم ایک علف تک کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی تو پیارے بچوں حروف مدہ کے بارے میں میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں آپ کو سمجھ میں آگئیں جی ماشاءاللہ جی سمیر بھائی آپ بتائیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں کون کون سے علف واؤ یا ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا انہوں نے اب ابو بکر بھائی آپ بتائیں کہ علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ہوگا کب علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیرو تو یا مدہ ہوگا ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا انہوں نے جی حسیبو رحمان بھائی آپ بتائیں کہ حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح حروف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا انہوں نے کہ حروف مدہ کو ہم ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے لام اور اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر کیا کہتے ہیں کھڑا زبر اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر کیا کہتے ہیں کھڑا زبر اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش کیا کہتے ہیں الٹا پیش کھڑا زبر کھڑا زبر کھڑا زبر کھڑا زبر الٹا پیش الٹا پیش اب کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیج کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھڑی حرکات کھڑی حرکات اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح ایک علف تک کھینج کر پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں ہی یعنی انہیں ہم اس طرح پڑھیں گے لام کھڑا زبر لا آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لی لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو لام الٹا پیش لو تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو کھڑی حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا کیا ہے فا اور فا کے نیچے کون سی حرکت ہے زے تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے یہاں پر ہم فا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا اب آئیے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں جی آپ میرے ساتھ مل کر ہجے کریں گے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہجے میں شامل ہو جائیے لام زیر لی لام زیر لی حمزہ یا زیر ای لی لام کھڑا زبر لہ لی ای لا فا زیر فی لی ای لا فی لی ای لا فی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف قوف کیا ہے قوف اور قوف کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ یہ حروف مستالیہ میں سے ہے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑیں گے کس طرح پڑیں گے موٹا کر پڑیں گے موٹا کر کر اب یہاں پر قوف پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں پیش پھر اس کے بعد راہ پر کون سی حرکت ہے زبر اور جس حرف پر پیش یا زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کچھے بغیر جھٹکا دیئے جی ہاں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے تو یہاں پر بھی ہم قوف اور راہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا کیا ہے یا اور یا پر کون سی شکل ہے جازم اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا لیکن یہاں یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے تو زبر ہے کہ جس طرح یا اور واو حروف مدہ میں سے ہیں اسی طرح یہ حروف لین بھی ہیں کیا ہیں حروف لین ایک ہوتا ہے واو لین اور دوسرا ہوتا ہے یا لین اب واو لین اور یا لین کب ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوگا کیا ہوگا اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوگا کیا ہوگا اب حروف لین کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑیں گے کس طرح پڑیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے یعنی اس طرح پڑیں گے را واؤ زبر رو را واؤ زبر رو را یا زبر رو را یا زبر رو تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو حروف لین کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آگئیں جی جی بلال بھائی آپ بتائیں کہ حروف لین کتنے ہیں حروف لین دو کون کون سے واو یا ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا انہوں نے جی سمیر بھائی آپ بتائیں کہ واو لین اور یا لین ہوگا کب واو سا کن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا یا سا کن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا ماشاءاللہ انہوں نے بھی بلکل درست جواب دیا جی فیصل بھائی آپ بتائیں کہ حروف لین کو ہم پڑیں گے کس طرح بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بلکل درست جواب دیا جی زاہد بھائی آپ بتائیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑتے ہیں تو یہاں پر ان حروف کی ادائیگی کس طرح ہوگی را واؤ زبر رو را یا زبر ری رو ری ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ادائیگی کی آپ نے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف شین کیا ہے شین اور شین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زیر کیا کہتے ہیں دو زیر اور اس شین کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زبر کیا کہتے ہیں دو زبر اور اس شین کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں دو پیش کیا کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اب دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب تنوین والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی کس طرح ہوگی یعنی جب ہم اسے پڑھیں گے تو اس میں نون ساکن کی آواز آئے گی ٹھیک ہے پیارے بچوں یعنی اسے ہم پڑھیں گے شین دو زبرشن شین دو زبرشن شین دو زیرشن شین دو زیرشن شین دو پیشن شین دو پیشن تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ مل کر ہجے کریں گے جی خوف پیشقو را یا زبر ری قوری شین دو زیرشن شین دو زیرشن قوری شین اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو یہ آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر دو زیر ہوں تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ساکن کیا کر دیتے ہیں ساکن تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرہائیے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد محسن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی دھات یعنی میٹل کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری ڈیلی لائف میں بہت سارے کاموں میں استعمال ہونے والا مرٹیریل ہے اور یہ ایک قدرت کا شاندار تحفہ بھی ہے اس دھات کا نام آئرن ہے جسے زنگ لگتا ہے اور یہ تمام پائے جانے والے میٹل میں سے سب سے اہم ترین میٹل ہے آج تک جو دھاتیں ریفائن کی گئی ہیں ان میں سے نائنٹی پرسن جو میٹل ملتا ہے وہ آئرن ہی ہے اور یہ زیادہ تر انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے لوہے کو فارسی میں اہن انگریزی میں آئرن اور عربی میں حدید کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورت سور حدید کے نام سے بھی اتاری گئی ہے کیونکہ اس میں لوہے کا ذکر ہے یہ ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے جس کا سائن ایف ای ہے آئرن یعنی لوہے کو اچھی طرح گرم کر کر ڈیفرنٹ شیفز میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور لوہا اسٹیل تیار کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لوہا زمین پر ہونے والے منرلز یعنی آکسیجن سیلیکون اور ایلمونیم کے بعد فورٹ کیٹرگریم آتا ہے اور یہ سکت سٹونز کی شیپ میں زمین کے سرفیس کے نیچے موجود ہوتا ہے ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق آئرن کے پار زمین پر ملنے والے دوسرے منرلز کے مقابلے میں چوتھے نمبر پر ہے ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ زمین کے سرفیس کا فائیف پرسن حصہ آئرن کے پرٹیکل سے بھرا ہوا ہے خام لوگا یعنی آئرن اور کے ڈیپوزیس کی چار اقسام ہیں جن کے نام میگنی ٹائٹ ٹائٹائن اور میگنی ٹائٹ ہیمار ٹائٹ اور پیسولیٹک ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اکسیجن موجود ہے کم یا زیادہ وہاں پر آئرن بھی موجود ہے لوگا سرمائی رنگ کی چمکدار دھات ہوتی ہے جیسے جیسے اکسیجن ہوا کی صورت میں لوہے کو لگتی ہے ویسے یہ سرک اور بھورا یعنی زنگ کھانا شروع ہو جاتا ہے آئرن ون تھاؤزن فائف ہنڈر تھٹی ایٹ سیلسیس ڈگری پر جا کر بھٹی میں پگلتا ہے آئرن کی دو قسمیں تیار ہوتی ہیں کاسٹ آئرن اور پیور آئرن اس میں شامل ہیں کاسٹ آئرن وہ لوہ ہے جسے پگلا کا سانچے میں ڈالا جاتا ہے پھر تھنڈا کر کر اسے مختلف میٹلز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جن میں میگانیز کرونیم ایلمونیم اور سیلیکون وغیرہ شامل ہیں اس کی مدد سے پائپس مشین آٹوموٹیف پارٹ اور ککویر آئٹمز بنایا جاتے ہیں جیسے پوٹس پینس یوٹینسل اور اس کے علاوہ شپ کے اینکر وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین روٹ آئرن لوہی کی پیوریسٹ فارم کو کہتے ہیں یہ اسٹیل سے زیادہ سک جان ہوتا ہے یہ آسانی سے ڈیمیج نہیں ہوتا آئرن کا استعمال سیویل انجینئرنگ مینیو فیکچرنگ میں ہوتا ہے جیسے کونکیریٹ بیم اور کلوزٹ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ایرو سپیس انڈسٹری جس میں فلائے کرنے والے ایرو پلینز اور ان کی مشین اسٹرومنز کی تیاری آٹوموبائل انڈسٹری میں گاریوں کے سٹکچر اور آٹو پارچ کی تیاری پارماسیوٹیکل انڈسٹری میں سرجیگل اور نون سلجیگل ایکویمنٹ کی تیاری ہوم ایپ لینچز میں فریچ واشنگ ماشین سٹاوپ ڈس واشر کچن ایٹمز اور ایگری کلچر انڈسٹری میں تیار ہونے والی مشینز کی تیاری ڈیفینس انڈسٹری میں تیار ہونے والی مشینز پاور جنرلیشن میں استعمال ہونے والی مشینز اور ٹولز شپنگ انڈسٹری میں پانی پر چلنے والی شپز اور ان کی ایکوئیمنٹ کی تیاری پر لوہ استعمال ہوتا ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ نے انسان کو کتنی خوبصورت اور فلادی نعمت عطا کی ہے جس سے انسان بے پناہ فائدہ ہوتا سکتا ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پھر ملاقاتوں کی اگلے پروگرام میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد صلو علیہ وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے ایک نیکی ایسی ملے دس کے جو برابر ہے بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا